نیکس نومیریکل ہے نومیریکل نمبر ٹین لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے کچھ امپورٹنٹ ٹرکس آپ کو بتانا چاہتے ہیں کیونکہ آگے والے جو چھے نومیریکل آرہے ہیں ٹین سے لے کر ففٹین تک وہ سارے پروجیکٹائل موشن سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کو ہائٹ کا فرمولا رینج کا فرمولا اور ٹائم کا فرمولا لازمی پتہ ہونا چاہیے اور ان کو یاد کرنے کا آسان ٹرک آج آپ کو بتاؤں گا ایم سی گوز میں بھی آپ کو یوزو کا اکثر ایم سی گوز میں بھی پوچھ رہے تھا کہ ہائٹ کا فرمولا کیا ہے رینج کا کیا ہے تو اس حساب سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو آپ نے یہاں پر کیا لکھنا ہے ایچ پھر لکھنا ہے آر پھر لکھنا ہے ٹی ٹھیک ہے پھر یہاں پر اس کے ساتھ لکھ دینا ہے تھری یہاں پر لکھ دینا ہے ٹو اور یہاں پر لکھ دینا ہے ون ٹھیک ہے اور جو تینوں میں چیز کامن ہے وہ کیا ہے یہ ہائٹ ہے یہ رینج اور یہ ٹائم آف لائٹ تو وی آئی سائن تھیٹا بائی جی یہ سب میں آ رہا ہے وی آئی سائن تھیٹا بائی جی وی آئی سائن تھیٹا بائی جی ٹیک ہے یہ وی آئی سائن تھیٹا بائی جی یہ تینوں میں آ رہا ہے اب 3,2,1 کا کیا مطلب ہے 3 کا مطلب ہے کہ اس فاربولے میں جو 2 آئیں گے وہ 3 آئیں گے جو 2 آئیں گے وہ 3 آئیں گے جیسے کس طرح سے v i square sine square theta by 2 g تو کتنے آئے 1,2 اور 3 3 2 آئے اب اس میں کتنے آئیں گے 2 2 آئیں گے تو 2 2 کس طرح سے آئیں گے v i square sine 2 theta by g تو ایک یہ 2 ایک یہ 2 تو 2 آئے اب اس میں کتنے آئیں گے اس میں ایک ہی آئے گا بھئی یہ لے 2 v i sine theta by g تو یہ بن گے اس کے فارمولے h height کا فارمولا range کا فارمولا اور time of flight کا فارمولا تو اس طرح سے آپ ان کے فارمولاز کو یاد رکھ سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارا numerical number 10 ہم سے کیا کہتا ہے a football is thrown upward with an angle of 30 degree with respect to the horizontal to throw a 40 meter pass what must be the initial speed of the ball کہتا ہے کہ ایک football ہے اس کو ہم نے 30 degree کے angle پہ kick کیا اور وہ 40 meter دور جا کر گرا تو بتائیں initial velocity اس کی کتنی ہے initial velocity اس کو ہم نے کتنی دی ہے تو یہ چیز دیکھیں 30 degree پہ kick لگائی 40 meter اس نے دور جانا ہے بتائیں initial velocity کتنی ہوگی یعنی کہ ہم اس میں range کا فارمولا لگا سکتے ہیں کیونکہ range کی value اس نے ہمیں دی ہوئی ہے تو range کا فارمولا اس میں جب لگائیں گے تو کیا answer آئے گا کہ r is equal to solution r is equal to v i square sine 2 theta by g اب یہاں سے find کہ کرنا ہے v i square تو v i square g کو ادھر آکے multiply کر دیں r g divided by sine 2 theta نیچے آ جائے گا اوکی ہو گیا اب اس میں values put کر دیں r کی value کتنی ہے 40 اور g کی value 9.8 meter per second square sine 2 into 30 degree اوکی ہو گیا theta کے جگہ کیا put کی ہے 30 تو 32's are 60 degree تو یہاں پر ہم direct 60 put کر دیتے ہیں sine 60 put کر دیتے ہیں sine 60 اور v i square اب v i square ہے تو دونوں طرف square root لے لیں دونوں طرف square root لے لیں گے تو یہ square یہاں سے ختم ہو جائے گا اور یہاں پر کیا آ جائے گا ایک square root آ جائے گا تو v i جو initial velocity ہمارے پاس نکلے گی وہ کتنی آئے گی 21.3 meter per second 21.3 meter per second اور یہی initial velocity اس نے ہم سے پوچھی ہوئی تھی کہ یہ initial velocity کتنی ہوگی اب next numerical دیکھتے ہیں numerical number 11 a ball is thrown horizontally from a height of 10 meter with velocity of 21 meter per second how far of it hit the ground and with what velocity ٹھیک ہے اچھے کیا کہہ رہا ہے کہ ایک ball کو ہم نے building سے جس کی height کہتے ہیں کوئی 10 meter height ہے ٹھیک ہے کسی مطلب height سے کسی height سے 10 meter height سے ہم نے ایک ball کو initial velocity 21 meter per second دیکھ کر ہم نے ایسے پھینکا اوپر سے ہم نے ایک ball کو ایسے پھینک دیا اب جب ball کو پھینک دیا تو آپ نے بتانا ہے کہ جب وہ ground پر گرے گی تو کتنی دور جا کر گرے گی مطلب range کا بتانا ہے اور دوسری چیز کہ کتنی اس کی velocity ہوگی جب وہ ground کو hit کرے گی تو دو چیزیں بتانی ہے کہ ball کتنی دور جا کر گرے گی اور دوسری چیز کے کتنی velocity سے اس ground کو hit کرے گی یعنی یہاں پر دیکھیں ایک آسان سا trick اس کے لیے کہ s is equal to کیا ہوتا ہے v t ہوتا ہے ایسے ہی ہے تو یہاں پر اس کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں کیونکہ ہم سے x پوچھا ہوا ہے مطلب range یعنی کہاں تک وہ جا کر گرے گا اس کو ہم x سے بھی show کر سکتے ہیں تو x is equal to v i x into t ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ horizontal میں velocity تو change ہوتی نہیں ہے تو v x into t اب یہاں پر دیکھیں v x ہمارے پاس ہے v x ہمارے پاس ہے بھئی بلکل ہے 21 meter per second ok ہے t ہمارے پاس ہے t ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کو one کا نام دیں اب دوسرا step کیا کرنا ہے t کو find کرنے کے لیے ہم formula لگائیں گے y is equal to half g t square یہ ہم دوسرا formula اس میں لگائیں گے ok ہو گیا یہاں سے ہمارے پاس t نکلے گا یہ ہم نے projectile motion special case دیکھا تھا وہاں پر یہ ہم نے دیکھا تھا one by two gt square ٹھیک ہے v i t plus half gt square ہو جائے گا اور v i y کیا ہوتا ہے initially zero ہوتا ہے تو simple simple half gt square بات جاتا ہے تو یہاں سے ہمارے پاس پھر x find ہو جائے گا اب v کیسے find کریں تو v find ہم کریں گے v f x کا square plus v f y کا square اور اوپر square روڈ تو ان تین فارولوں سے ہم کیا کریں گے اس numerical کو solve کریں گے کیونکہ جب یہ ground کو hit کرنے والا ہے تو یہ اس کی velocity کونج ہے v f y component یہ v f x component اور یہاں پر یہ جو v velocity جس کے ساتھ یہ ground کو hit کرے گا یہ ہم نے معلوم کرنی ہے تو resultant ہم کیسے نکالتے ہیں v f x کا square v f y کا square اوپر square روڈ لے تو v ہمارے پاس نکل آتے ٹھیک ہے تو ہم اس کو step by step solve کرتے ہیں پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ v x دیگا ہوئی 21 meter per second v y 0 کیونکہ initial velocity جو صرف horizontal ہوتی ہے ایسے ہم نے پھینکا ہے تو وہ بالکل پہلے ایسے straight جائے گا صرف horizontal velocity ہوگی بعد میں ایسے پھر وہ نیچے جائے گا تو vertical velocity 0 ہوگی اس اترے area میں ٹھیک ہے تو y کتنا ہے 10 meter g کتنا ہے 9 per day x ہم نے find کرنا ہے اور v find کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے x find کرتے ہیں x find کرنے کے لیے v x ہمارے پاس ہے t نہیں ہے تو t find کرتے ہیں t ہم اس فارمولے سے find کریں گے تو جب اس فارمولے سے find کریں گے تو y ہمارے پاس کیا ہے 10 y ہمارے پاس کیا ہے 10 ہے ٹھیک ہے is equal to 1 by 2 g کتنا ہے 9.8 meter per second square اور t square ہم نے یعنی t find کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا 10 is equal to 9.8 divided by 2 4.9 آ جائے گا 4.9 t square تو t square is equal to 10 divided by 4.9 تو یہ ہمارے پاس کتنا آجے گا t square is equal to یہ ہمارے پاس آئے گا t square is equal to 2.04 2.04 اور جب ہم دونوں طرف square root لیں گے تو اس سے ختم ہو جائے گا یہاں پر ایک square root آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس آئے گا 1.4 second ٹھیک ہے تو time find ہو گیا اب اس time کی value کو آپ نے اس فارولے put کریں کیونکہ ہم x کو find کر رہے ہم کس کو find کر رہے x کو find کر رہے اور x کو find کرنے کے لئے ہم نے t کی value نکالی ہے تو اس میں put کر دیں اگر آپ یہاں پہ x is equal to v x کتنا ہے 21 meter per second تو یہاں پہ لکھیں 21 t کتنا ہم نے find کیا ہے اب بھی find کیا ہے 1.4 تو 1.4 تو یہ ہمارے پاس جو answer اس کا نکلے گا وہ کتنا نکلے گا 30 meter تو یہ ہم نے find کرنا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ 30 meter کی 30 meter کے distance پر جا کر کیا کرے گا fall کر جائے ٹھیک ہے 30 meter یہ نا بلکل 30 meter یہ ہو گیا تو یہ ہمارے پاس ایک چیز ہوگی اب ہم اس کو raise کرنے والے ہیں دوسرے والے کو تاکہ ہم v کی value نکال سکیں اب v کی value ہم کس فرمولے سے نکال سکتے ہیں v کا سکیر اور اوپر سکیر ہوں اب یہاں پر دیکھیں پہلے v fx نکالیں گے پھر v f y نکالیں گے تو v خود بخود نکل آئے گا اب یاد رکھیں کہ projectile motion میں میں کافی تفصیل سے چیز کو بتا کے آ چکا ہوں کہ horizontal velocity ہمیشہ ہر point پر ہمیشہ projectile motion constant constant رہتی ہے جتنی v i x ہوگی جتنی v i x ہوگی اتنی v fx ہوگی پر projectile motion والا lecture نے لازم دیکھنا کہ horizontal velocity ہمیشہ constant رہتی ہے projectile motion میں یعنی کون سا case ہوگا v i x is equal to v f x is equal to 21 meter per second ٹھیک تو v fx تو ایک equation ہم نے پڑی ہوئی ہے کہ v f is equal to v i plus a t تو آپ اس میں کیا ہوں v y v i y اور a t تو یہاں پر v f y is equal to initial velocity یعنی جیسے ہم نے through کیا تو v x ہوگا v y کوئی نہیں ہوگا تو یہاں پر v y 0 پلس a کی جگہ ہم کیا پڑکار دیتے ٹھیک ہے کیونکہ acceleration due to gravity ہوتے تو 9.8 time کتنا ہے 1.4 تو یہ ہمارے پاس جو v f y component آئے گا v f y component آئے گا 13.8 meter par second 13.8 meter par second to v f y بھی آ گیا اب v v v f y بھی ہے اور v x بھی دونوں کو اس میں put کر دیں v is equal to v f x کتنا ہے 21 square plus v y kتنا ہے 13.8 اس کا square اور یہاں پر square root کر لیں تو v is equal to اس کو calculator س out کر لیں اس square اوپر square root ڈالیں direct is کا answer آ جائے گا v 25 meter per second 25 meter per second مطلب اتنی velocity کے ساتھ وہ کیا کرے گا جو ball ہوگا اس ground کو hit کرے گا اور اتنا distance cover کرے گا جب ہم اس کو 10 meter کی height سے 21 meter per second کی velocity سے اوپر سے ایسے نیچے پھینکیں گے تو یہ اور سیکنڈ جو بات پوچھی ہے وہ ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ ہم سے کیا باتیں پوچھی ہوئی ہیں تو دیکھیں ایک bomber ہے ایک جہاز ہے پلین ہے وہ اس طرح سے آ رہا ہے کتنی height پر ہے 490 meter کی height پر ایک plane آ رہا ہے اور ٹھیک اس point پر آ کر اس نے ایک bomb کو پھینکنا ہے اور جو اس plane کی initial velocity ہے 300 kilometer پر آر تو جو bomb یہ پھینکے گا اس کی بھی کتنی ہوگی initial velocity 300 kilometer پر آر یہ ہوگی تو یہاں سے پم گرایا رہے وہاں سے لے کر یہاں تک جو distance ہے جہاں پر وہ جا کر گرا ہے یہ distance آپ نے بتانا ہے کہ کتنا ہوگا ٹھیک ہے یہ distance آپ نے بتانا ہے کتنا ہوگا تو پھر سے وہی جیسے ہم نے وہ پہلے ایک numerical جو میں نے آپ کو کرایا تھا 10 یا 11 تھا سی وہ ہی کہانی اس میں دوران نہیں ہے x is equal to کیا ہوتا ہے vix into t ٹھیک ہے اب vix تو ہے مارے پاس 300 kilometer پر آور یہ سب سے پہلے ڈیٹا دیکھ لیتے ہیں دیکھیں y کتنا ہے 490 meter 490 meter کی height پر ہے vix 300 kilometer پر آر اور kilometer پر آر کو meter پر second میں کیسے convert کرتے ہیں کیونکہ velocity unit meter پر second ہوتی ہے 300 kilometer کو جب meter میں کریں گے تو 1,000 سے multiply کرنا پڑے گا اور r کو اگر second میں کرنا ہے تو ایک گھنٹر میں 3600 second دیں تو چھتی سو دیوائیڈ جو ہمارے پاس vertical velocity ہے وہ zero ہوتی ہے اس point پر ٹھیک ہے projectile motion میں کافی تفسیر سے سمجھا کے آ چکے x ہم نے یہ find کرنا ہے اور جو ہمارے پاس time ہے t وہ ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے ok ہو گیا تو پہلے x find کرنا x vix t اس میں t find gt square ok ہو گیا اب viy کیا ہے zero ہے initial velocity vertical component یہاں پر کیا ہوتی ہے میشہ zero ہوتی جیسی اس کو پھینکا ہے تو بھئی بلکل ایسے سیدھا پہلے جائے گا پھر ایسے نیچے کی طرف جائے گا تو جب بلکل سیدھا جائے گا تو صرف horizontal velocity vertical نہیں ہے ہو گیا اب یہاں پر values put کریں y کی value کتنی ہے 490 is equal to 1 by 2 9.8 اور t square ٹھیک ہے اب 9.8 کتنا ہو جائے گا 4.9 تو 490 ٹھیک ہے 490 اور یہاں پر t square تو t square is equal to 490 divided by 4.9 آجے گا تو یہاں پر t square کی value 100 اور جب 100 کا square کریں گے کیونکہ ظاہر ہے جب t is equal to 100 square root کیونکہ یہاں پر square ہے دونوں دروں square root لینا ہے تو t is equal to کتنا آجے گا 10 second مطلب اس کو زمین تا پوچھنے میں 10 second لگیں گے ٹھیک ہے t ایک ہم نے find میٹر پر second time کتنا نکلا ہے 10 second تو x ہمارے پاس کتنا آگا 8 33 میٹر اوکے ہو گیا مطلب اتنی دور جا کر وہ زمین سے ٹکرائے گا اوکے ہو گیا یعنی x کتنا ہے 8 33 اور time کتنا 10 second اور یہی اس نے ہم سے پوچھا ہوا تھا یہی دو چیز اس نے ہم سے پوچھوی ہم دیکھتے ہیں آپ نے ایک ایسا angle فائنڈ کرنا ہے کہ اگر میں اس angle پہ ایک پروڈیکٹائل کو پھینک تو اس کی جو height ہے maximum height اور جو اس کی maximum range ہے وہ دونوں equal ہوں بطلب ہم نے ایک ایسے angle پہ پروڈیکٹائل کو پھینک نا ہے کہ جس پر یہ جو اس نے distance cover کیا range اور یہ جتنی height پر گیا یہ دونوں equal ہوں far example اوپر تک وہ گیا maximum height 10 meter کتنا گیا 10 meter اور جتنا وہ آگے گیا یہاں سے لے کر یہاں تک وہ بھی 10 meter تو وہ ایسا کون سے angle ہوگا جس پر height maximum height اور maximum range دونوں equal آئیں گے تو یہ ہم find کنڈیشن کون سے لگانی ہے h is equal to r کنڈیشن کون سے لگانی ہے h is equal to r جس پر height اور range دونوں کیا ہوں equal ہوں height کا فرمولہ v i square sine square theta by 2g i square sine 2 theta by g آجے گا اوکی ہو گیا اب یہاں سے values cut دیں v i square سے cut جائے g اس g سے cut جائے اور یہاں پر کیا بات جائے گا sine square theta by 2 is equal to sine 2 theta 2 sine theta cos theta ٹھیک ہے یہ trigonometric corrections ہے آپ کو پتا ہونے چاہی sine 2 theta کیا ہوتا 2 sine theta cos theta اب یہ sine theta اس سے کر جائے کیونکہ یہاں سائن square theta ہے تو یہ scale یہاں سے گیا تو کیا بجے گا sine theta by 2 is equal to 2 cos theta 2 cos theta تو 2 2 2 s are 4 یہاں پر کیا جائے 4 اور cos theta کو یہاں پر نیچے divide کر دیں تو sine theta over cos theta is equal to 4 is equal tan theta is equal to 4 theta is equal to tan inverse 4 اور theta کتنا inverse 4 کو calculator پر چاہت کریں گے تو 76 degree آئے گا یعنی کہ اگر میں 76 degree کے angle پر ایک projectile کو throw کرو 76 degree کے angle پر ایک projectile کو اگر میں throw کرو تو اس کی جو maximum height ہوگی اور جو آگے جائے گا تو یہ ہمارے پاس angle تھا جو اس نے پوچھا تھا یہ تھا ہمارا numerical number 13 next numerical number 14 prove that for angles of projection which exceeds are fall short of 45 degree by equal amounts the ranges are equal کہ آپ نے prove کرنا ہے کہ اگر میں کوئی angle 45 میں پلس کرتا ہوں کوئی بھی angle اگر میں کوئی angle 45 میں plus کرتا ہوں اور اتنا ہی angle 45 میں سے minus کرتا ہوں تو دونوں یہ جو new angle آئیں گے ان دونوں پہ ranges equal آئیں گی یہ ہم نے prove کرنا ہے جیسے for example ہے کہ ہم theta 1 کتنا لے رہے ہیں 45 degree plus 5 اور theta 2 کتنا لے رہے ہیں 45 degree minus 5 اب یہاں پہ اور سے دنے 5 کی جگہ for example میں 15 degree لے رہا ہوں مطلب میں 45 میں 15 plus کر رہا ہوں اور 15 ہی minus کر رہا ہوں 15 plus کر رہا ہوں اور 15 ہی minus کر رہا ہوں 45 degree میں تو theta 1 کتنا آئے گا theta 1 آئے گا ہمارے پاس 60 degree اور theta 2 ہمارے پاس کتنا آئے گا 30 degree اب کہتا ہے کہ 60 degree پہ جو range آئے گی وہ ہی range 30 degree پہ آئے گی اگر دونوں پہ range equal آ جاتی ہے اس کا مطلب ہے prove ہو گیا ٹھیک ہے اس کو آپ نکال بھی سکتے ہیں prove کر سکتے ہیں بلکہ آج ہم اس کو prove بھی کریں گے انشاءاللہ تو آپ نے prove کرنا ہے 45 میں کوئی angle plus کریں یا 45 میں اتنا ہی angle جتنا angle plus کی اتنا ہی angle اگر اس میں منس کریں تو دونوں جو new angle بنے ہمارے پاس آئیں گے ان دونوں پہ range same ہو گی یہ prove کرنا ہے 30 degree پہ range کتنی ہوگی یہ 30 degree مان لئے 30 degree اور اس کی range یہاں تک یہ ہم نے کتنا لیا 30 degree اور 60 degree 60 degree پہ آگے کام جائے گا انچا زیادہ چلا جائے گا تو 60 degree اوکے ہو گیا اب یہ angle کتنا ہے 60 degree تو دیکھیں 60 degree پہ جب پہنکا تاب بھی ادھر ہی آکے گرا 30 degree پہ 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 تاب بھی ادھر ہی آکے گرا فرق سریف کتنا آیا 30 degree والا انچا کام گیا آگے زیادہ گیا اور جو ہمارے پاس 60 degree والا انچا زیادہ گیا آگے کام گیا لیکن دونوں کی یہ جو range ہے دونوں ایک ہی جگہ پر آکر گرے ہیں دونوں ایک ہی جگہ پر آکر گرے ہیں تو یہ ہی ہم نے پروف کرنا ہے 45 سے جتنا angle زیادہ لیں اگر اتنا ہی angle کام لیں تو دونوں پہ ranges کیا ہوگی ہمیشہ کوئی angle میں نے 15 لیا نا 30 لے لیں تب بھی same ہوگی ایک زیادہ آگے چلا جائے گا دوسرا angle زیادہ ہو جائے گا تو وہ زیادہ انچا جا گرے گا وہ بھی وہیں پری جہاں پر چھوٹ angle لیکن شرط کیا ہے جتنا ایڈ کرنا ہے اتنا ہی منس کرنا ہے تو ہم نے یہی چیز کو کیا کرنا ہے پروو کرنا ہے اب میں نے کیا کیا theta 1 ایک angle لے لیا جو 45 میں 15 degree plus کیا ہے اور 45 میں 15 degree minus کیا ہے اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا ان دونوں angles پر range same آتی ہے ٹھیک ہے تو وہ چیز دیکھتے ہیں range کا formula کیا ہوتا ہے range کا formula کیا ہوتا ہے r1 is equal to vi square sine 2 theta by g اور یہاں پر ایک اور لکھ لیتے r2 is equal to vi square sine 2 theta by g ٹھیک ہے اس کو theta 1 کا نام دے لیں اس کو theta 2 کا نام دے لیں دیکھتے ہیں دونوں پر range is equal آتی ہے اب v1 اسی طرح رہنے دیں اور r1 اسی طرح اور یہاں پر کیا آئے گا vi square sine 2 theta 1 کتنا لیں 60 degree تو یہاں پر ہم لیں 60 degree اور g اور یہاں پر r2 is equal to vi square sine 2 اور theta 2 کتنا لیں 30 degree 30 degree divided by g صحیح یہ کتنا آجے گا vi i square divided by g اور sine 120 degree اور یہ r2 کتنا آجے گا vi square divided by g sine 60 degree اوکے ہو گیا اب دیکھیں جب sine 120 کو آپ کریں گے calculator سے تو کتنا آئے گا r1 is equal to vi square by g تو یہ آئے گا 0.866 اور جب sine 120 کو کریں گے تو کتنا آئے گا 0.866 اور جب sine 60 کو کریں گے تو تب بھی اتنا ہی آئے گا vi square by g 0.866 تو r2 یہاں پر دیکھیں theta 1 is equal to ہم نے 60 degree لیا اور یہاں پر theta 2 is equal to ہم نے 30 degree لیا 45 سے 15 زیادہ 45 سے 15 کام اب دونوں پہ range کیا آئی ہے بالکل equal آئی 0.866 دونوں کے ranges کے فارمولے سیم ہیں اور یہی ہم سے prove کرنے کو کہا گیا تھا ٹھیک ہے دونوں angles بھی ranges same تو اب ہم دیکھتے ہیں اپنا last numerical آپ اس کو دوسرے طریقے سے بھی solve کر سکتے ہیں 45 plus 5 لے کر 45 minus 5 لے کر ٹھیک ہے کچھ بکس پہ اس طرح سے solve ہوا وہ بھی بالکل اوکی ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے 15 کی جگہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کوئی بھی angle لے سکتے ہیں لو لازمی نہیں 15 لے آپ 35 لے لیں جو بھی آپ کا دل کرتے ہیں angle لیں لیکن جتنا plus کرنا ہے اتنا ہی minus کرنا ہے یہ بس شرط ہے تو جو بھی دو angle نہیں آئیں گے ان دونوں پر range ہمیشہ سیم آیا کرے گی نیکسٹ ہے نمیریکل number 15 ASLBM یعنی سب marine launched ballistic missile سب marine جو ہمارے پاس سمندر پانی کے اندر ہوتی ہے 300 kilometer ٹھیک 300 kilometer distance پر ایک ballistic missile ہے ایک سب marine ہے water کے اندر ہے اور 300 kilometer کے distance پر ہم نے کہا کہ ایک ballistic missile کو fire کیا کتنی angle پر if the earth were flat and the angle of launch is 45 degree with horizontal کتنی angle پر 45 degree پر launch کی ہے find the time taken by SLBM یعنی سب marine launch to hit the target اس کو target پر hit کرنے میں کتنا time لگے گا and the velocity with which the missile fired اور کتنی velocity پر اس missile کو ہم نے fire کیا ہے یعنی اس میں ہم نے کون کون سی چیز find کرنی ہے ایک تو ہم نے initial velocity of missile مطلب v1 find کرنا ہے یعنی v1 find کرنا ہے time taken by slvm to hit the ground یعنی کہ ہم نے t کو find کرنا ہے پہلے data دیکھ لیتے ہیں کیا ہاں میں دیا ہوا ہے theta کتنا ہے 45 degree range r کتنی ہے 300 3000 kilometer کتنی آ جائے گی 3000 kilometer ہے تو اس کو ہم میٹر میں کریں گے 3000 kilometer ہے تو اس کو ہم میٹر میں جب کریں گے تو کتنا آئے گا 3000 into 10 to raise power 3 meter آ جائے گا find کرنی ہے v i ہم نے find کرنا ہے اور time ہم نے find کرنا ہے اوکی ہے اب اس میں ہم کیا کریں گے range کیونکہ range ہمیں دی ہو range کا formula لگا کے velocity ki value find کریں گے to v i square sine 2 theta by g ok ہو گیا theta 45 degree r g v i square ہم find کرنا تو v i square کو ادھر ہی رہنے دیں یہ کتنا ہو جائے g r g divided by sine 2 theta ادھر آکے divide ہو جائے گا ھیک sine 2 اور theta کی جگہ میں کیا put ھیک 45 degree 45 degree اور آپ اس میں values put کریں range کتنی ہے 3000 into 10 to raise power 3 اور g کتنا ہے 9.8 divided by sine 45 into 2 sine 90 اور sine 90 کتنا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے تو اس کو جب ہم solve کریں گے تو v i square v i square ہمارے پاس 5.42 kilometer per second لیکن v i آئے گا v i کتا آئے گا 5.42 kilometer per second لیکن یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے v i square ہے دونوں طرف square root لے لیں تو یہ کیا بہنے v i اور یہاں square root آ جائے گا تو جب آپ اس کو solve کریں گے نا سائن 90 ہو جائے گا 3000 into 10 to 3 multiply by 9.8 کریں اس کے اوپر square root لیں تو آپ کے پاس آئے گا وہ 4.2 kilometer per second آئے گا اور meter per second میں کتنا 5.42 into 10 to raise power 3 meter per second آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب time بھی اس نے پوچھا ہوئے ہے time تو یہاں پر ہم formula لگئے time of flight والا t is equal to 2 v i sine theta by g تو یہاں پر 2 اسی طرح v i کتنا ہے 5.4 2 into 10 to raise power 3 اور sine 45 degree divided by 9.8 تو time ہمارے پاس کتنا آ جائے گا جو time کے ہمارے پاس value آئے گی 782 second 782 second یعنی کہ 13 minute آ جائے گا اوکی ہو گیا تو اس کو اگر meter second ہے تو 5.42 into 10 to raise power 3 meter پار second بھی آپ لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے kilometer کو meter میں تو کرنا آتا ہے نا تو v آئی ہمارے پاس آ لگا آکی ہو گیا تو یہ ہم سے پوچھا گیا تھا ٹائم کتنا ہے 13 minute لگیں گے اور initial velocity کتنی velocity find کیا sorry throw کیا 5.4 into 10 to raise power 3 meter پار seconds اس کو ہم نے throw کیا تو یہ تھے ہمارے numerical chapter number 3 physics کے hopes ہو کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے اب بھی بھی اگر اس میں کوئی confusion ہو تو آپ comment وار میں مجھ سے پوچھ سکتے thank you very much allah hafiz